موسیقی these are the information about me information about me my name is habib khan I am provincial management service officer میرے متعلق دیگر information بھی دی گئی ہے میرا email address or whatsapp number بھی دیا گیا ہے you can contact me on this email address or whatsapp number چلے آگے بڑھتے ہیں کی کہ سب سے پہلے ہم جو 7th NFC award ہے اس کی کی ایسپیکٹس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کی ایسپیکٹس کیا ہے یہ 2010 کو کنکلوڈ ہوا by پاکستان people party lead government ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو 6 NFC award ہوئے تھے تو اس میں جو provinces کا شیئر تھا وہ provinces کے درمیان جو تھا وہ population کی بنیاد پر تقسیم ہوتا تھا single criteria تھا تو پھر باقی صبح کے لے کر رہے تھے کہ اس طرح زیادہ resources پنجاب کو مل جاتے ہیں جبکہ بلوجستان کو سب سے کم resources ملتے تھے کیونکہ ان کی population سب سے کم تھی تو اس NFC award میں پہلی بار ایک multiple parameter criteria کو adopt کیا گیا وہ criteria کیا ہے آگے کی سلائیڈز میں ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا GST on services اس سے پہلے جو تھا وہ federal government collect کرتا تھا لیکن اس NFC award کے تحت GST on services کو devolve کیا گیا to the provinces اور تمام provinces کو یہ require کیا گیا کہ وہ اپنی revenue authorities establish کرے تاکہ وہ GST on services اور دیگر جو provincial ٹیکسس ہے اس کو collect کرے ٹھیک ہے اچھا خیبر پختنخواہ چونکہ militancy کی وجہ سے کافی سفر ہوا تھا ٹھیک ہے تمام economic activity shrink ہو گئی تھی نئی investment نہیں ہو رہی تھی اور جو موجودہ investment تھی وہ بھی دوسرے صوبوں میں shift ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس NFC award میں خیبر پختنخواہ کیلئے militancy کی وجہ سے especially 1% additional amount رکھا گیا 1% of the divisible pool ٹھیک ہے تو یہ خیبر پختنخواہ government کی ایک بہت بڑی achievement تھی اسی طرح جو vertical distribution share تھا share تھا اس کو بھی revise کیا گیا یہ بتا یہ توے پایا کہ federal government divisible pool کا 42.5% رکھے گا اور provinces کو 57.5% جائے گا اور پھر تمام provinces اس 57.5% کو ہوریزنٹلی مختلف parameters پر آپس میں distribute کریں گے ٹھیک ہے اچھا vertical distribution جو سکے میں نے بتایا کہ federal government کو resources جائیں گے divisible pool کے 42.5% جبکہ provinces کا share ہوگا 57.5% ٹھیک ہے اب یہ 57.5% provinces کے درمیان horizontally کس طرح distribute ہوگا ٹھیک ہے اس 57.5% کا 82% پاپولیشن کی بیس پر distribute ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی لیے جو بیس لیا گیا وہ 2017 کی census تھی ٹھیک ہے اچھا پاورٹی مطلب یہ توے پایا کہ divisible pool کا 10.3% provinces کے share میں سے یعنی 57.5% کا 10.3% پاورٹی کے بیس پر distribute ہوگا among the provinces سندھ والے کہہ رہے تھے کہ ہم سب سے زیادہ revenue collect کرتے ہیں کیونکہ کراچی پورٹ اور پورٹ کاسم یہ سندھ میں ہے کراچی میں ہے تو وہاں پہ custom duties collect ہوتی ہے تو اس لیے یہ consensus ڈیولپ ہوا کہ provinces کا جو 57.5% شیئر ہے اس کا 5% over revenue collection کے بیس پر distribute ہوگا ٹھیک ہے اچھا پھر بلوچستان والے یہ گلہ کر رہے تھے کہ ہمارا رقبہ سب سے زیادہ ہے population ہماری کم ہے تو ہم سفر ہو رہے ہیں پھر یہ consensus ڈیولپ ہوا کہ جو provinces کا 57.5% share of the divisible pool ہے اس کا 2.7% inverse population density کے بیس پر distribute ہوگا ٹھیک ہے تو provinces کے ترمیان یہ distribution اس کو ہم کہتے ہیں horizontal distribution ٹھیک ہے اچھا 7th NFC award کے بعد پھر provinces کی جو receipt ہے NFC award کے تحت تو اس میں بھی کافی تبدیلی ہوئی اور پنجاب اس میں ایک loser تھا کیونکہ 6th NFC award کے تحت پنجاب کو جو provinces کا share کے share میں سے جو مل رہا تھا وہ اس کا 57% بنتا تھا جبکہ 7th NFC award میں پھر یہ reduce ہو کر 51.74% ہو گیا جبکہ باقی تین صبح اس 7th NFC award سے benefit ہو رہے تھے For example سندھ جو تھا 6th NFC award میں provinces کے share میں سے 23.3% لے رہا تھا 7th NFC award کے تحت یہ بڑھ کر 24.55% ہو گیا اسی طرح خیبر پختنخواہ کو 6th NFC award میں provinces کے share کا 13.54% مل رہا تھا جبکہ 7th NFC award میں یہ بڑھ کر 14.62% ہو گیا بلوچستان was the highest beneficiary کیونکہ 6th award کے تحت ان کو جو provinces کے share میں سے مل رہا تھا وہ اس کا بنتا تھا 5.3% جبکہ 7th award میں پھر یہ بڑھ کر 9.09% ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ان پیرمیٹر کے behind کیا calculation involved آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلا پیرمیٹر تھا جو پہلا criteria تھا وہ یہ تھا کہ provinces کا جو 57.5% share بنتا ہے اس کا 82% population کی base پر distribute ہوگا among the provinces اور اس کیلئے جو بیس لیا گیا تھا وہ 2017 کی census تھی 2017 کی census کے وقت ایکس فارٹا خیبر پختنخواہ کے ساتھ مرج نہیں ہوا تھا and the population of خیبر پختنخواہ was calculated to be 14% of the total population of Pakistan ٹھیک ہے پھر 2018 میں ایکس فارٹا کو خیبر پختنخواہ کے ساتھ مرج کیا گیا اور اسی طرح 8-10 million لوگ جو ہے وہ خیبر پختنخواہ میں شامل ہوئے now the total population of خیبر پختنخواہ has been calculated to be 17% of the total population of Pakistan تاہم خیبر پختنخواہ ابھی تک 2017 کی مردم شماری کے مطابق provinces کے share میں سے صرف population کی بنیاد پر جو distribution ہوتا ہے اس کا 14% receive کرتا ہے یعنی 3% خیبر پختنخواہ کو ہر سال losses ہو رہی ہے اس کو ہم نے آگے کی سلائیڈ میں explain کیا ہے ٹھیک ہے ایک جو دوسرا criteria رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو provinces کا share ہے 57.5% اس کا 10.3% وہ poverty کی بنیاد پر distribute ہوگا اور یہ consensus develop ہوا کہ مختلف جو ادارے جیسے Asian Development Bank یا World Bank جو poverty survey کرتے ہیں تو ان تین سروے کی جو latest three studies ہیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کون سے صبح میں کتنی poverty ہے اور پھر تین سالوں کا average نکالا جائے گا ہر صبح کا تو پھر جس صبح میں جتنی poverty ہے تو اسی کی مطابق 10.3% میں سے ان کو share ملے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو beneficiary تھا وہ خیبر پختنخواہ تھا کیونکہ خیبر پختنخواہ میں جو three year کی poverty کا average تھا poverty ratio کا وہ خیبر پختنخواہ میں highest تھا ٹھیک ہے جو تیسرا parameter تھا وہ revenue collection کا تھا سندھ والے کہہ رہے تھے کہ ہم چونکہ سب سے زیادہ revenue collect کرتے تو اس وجہ سے جو 5% of the provinces share ہے پروینس کا share 57.5% تھا تو اس کا جو 5% ہے تو اس میں سب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ کو ملنا چاہیے لیکن باقی صبحوں نے کہا کہ ٹھیک ہے import تو سندھ کے ports کی طرو ہوتا ہے جو سندھ میں کراچی میں ہیں لیکن یہ ایک import جو ہے یہ پورے ملک کے لیے ہوتی ہے پنجاب خیبر پختنخواہ بلوچستان تو اس وجہ سے صرف revenue collection کیلئے مطلب یہ revenue collection کا parameter نہیں رکھنا چاہیے تو پھر یہ consensus develop ہوا کہ revenue collection plus electricity consumption تو پھر جو ratio بنتا ہے تو اسی کے مطابق یہ 5% چارہ صبحوں کے درمیان تقسیم ہوگا ٹھیک ہے okay no let's move ahead اور ہم جو inverse population density ہے اس کی behind جو calculation involved ہے اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی لیے تمہ چاروں صبحوں کا جو total area ہے وہ معلوم کیا گیا پنجاب کا 17.53 million hectare ہے سندھ کا 14.10 million hectare ہے کے پی کا 8.34 million hectare ہے اور بلوچستان کا 17.18 تو چاروں صبحوں کا جو total area ہے وہ 57.15 million hectare ہے ٹھیک ہے پھر چاروں صبحوں کا cultivated area بھی معلوم کیا گیا پنجاب کا جو cultivated area ہے 12.45 million hectare ہے سندھ کا 4.90 کے پی کا 1.84 اور بلوچستان کا 2.06 تو اسی طرح چاروں صبحوں کا جو total cultivated area ہے وہ 21.25 million hectare ہے پھر ریشو مجھے معلوم کیا گیا کہ ہر صبح کا جو cultivated area ہے وہ اس کے total area کا کہ کتنا پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فرمول ہے یعنی cultivated area of the province مثلا پنجاب کا 12.45 ہے divided by total area of the province مثلا پنجاب کا total area 17.53 ہے ٹھیک ہے تو پھر جو product آتا ہے اس کو ہم 100 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو ریشو ہمارے پاس آ جاتی ہے تو پنجاب کی جو کا جو cultivated area ہے اس کی جو ریشو ہے total area کا وہ 71.1% ہے سندھ کا 34.8% ہے کے پی کا 22.1% بلوچستان کا 12% ٹھیک ہے اچھا پھر پاکستان کے total cultivated area میں ہر صدقہ شہر کتنا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کا جو total cultivated area ہے یہ 21.25% ہے اور یہ 400 بکے figures بھی دیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی پروینس کے cultivated area کو ہم پاکستان کے total cultivated area پر divide کرتے ہیں اور پھر اس کو 100 کے ساتھ multiply کرتے ہیں for example اگر ہم نے پنجاب کا معلوم کرنا ہو تو 12.45% ہم 21.25% پر divide کریں گے اور پھر اس کو 100% multiply کریں گے تو اسی طرح ہم نے چاروں صبحوں کا جو share ہے in cultivated area اور پاکستان تو وہ ہم نے معلوم کیا ہے یہ figures آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب inverse of share in cultivated area ہر صبح کا کتنا ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے سب سے پہلے آپ فارمولے کو سمجھیں یعنی ہم one divided by under bracket percentage of cultivated area divided by 100 ٹھیک ہے تو یہ under bracket کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم under bracket جو calculation ہے یہ کریں گے for example اگر ہم نے پنجاب کا معلوم کرنا ہو تو پنجاب کا percentage of cultivated area کتنا ہے وہ 71.1% ہے ٹھیک ہے تو 71.1% کا مطلب ہے کہ 71.1 divided by 100 ٹھیک ہے تو اس سے جو figure آئے گا اس کو دوبارہ ہم 100 پر divide کریں گے اور پھر جو product ہمارے پاس آئے گا تو اس پر ہم one کو one کو divide کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ figures آ جائیں گے ہر صبح کیلئے اگر ہم یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو total پاکستان کا inverse of share in cultivated area بنتا ہے وہ 1713.82 بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم share of province in inverse of total cultivated area find out کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہر صبح کا تو یہ ہے پنجاب کا 140 سا شہریہ 64 ہے سندھ کا 287.35 ہے اور خیپی کا 452.48 ہے اور بلوچستان کا 833.33 ہے ہر صبح اور total یہ ہے تو ہر صبح کا اس میں سے یعنی total میں سے کتنا share بنتا ہے تو ہر صبح کا figure ہم اس پر divide کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو 100 کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے یہ فرمولہ دیکھیں دیا گیا ہے inverse share of a province but a sum total of inverse share of all the provinces into 100 تو ہمارے پاس جو figure آتے ہیں پنجاب کا 8.2% ہے سندھ کا 16.8% ہے کے پی کا 26.4% ہے اور بلوچستان کا 48.6% ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو اس کی ویٹیج نکالتے ہیں انورس کلٹیویٹڈ ایریا کی اگر ہم ویٹیج نکالتے ہیں اٹھ دریٹ او پائی پرسنٹ ٹھیک ہے تو اس کے لیے فرمولہ یہ ہے کہ 5 کو ہم 100 پر divide کریں گے اور پھر share of province and total inverse calculated area سے اس کو multiply کریں گے ٹھیک ہے تو 5 کو اگر ہم 100 پر divide کرتے ہیں ٹھیک ہے جو figure آتا ہے اور پھر اس کو 8.2 کے ساتھ ہم multiply کرتے ہیں تو پنجاب کا share آئے گا اگر 16.8 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ figure آئے گا اور اسی طرح دیگر figure بھی ہمارے پاس آئیں گے تو یہ دے کہ چاروں صبح کی جو ratio ہے وہ ہمارے پاس آگئی ہے تو اب جو inverse population density کے لیے جو 2.3% resources provinces کے share میں سے ہے تو اس کو ہم اس ratio پر چاروں صبح کے درمیان distribute کریں گے ٹھیک ہے got it اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 7th nfc award کے تحت اور 8th nfc award کے delete کی وجہ سے خیبر پختنکواہ کو کیا losses ہو رہی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 7th nfc award کے تحت divisible pole میں جو provinces کا share تھا وہ 57.5% تھا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس 55.5% کا 82% پھر provinces کے درمیان population کی base پر distribute ہوتا ہے اس کے لیے جو بیسے پیس لیا گیا تھا وہ 2017 کی census تھی تو 2017 کی census کے مطابق خیبر پختنکواہ کی population ملک کی total population کا 14.62% ہے ٹھیک ہے جبکہ 2018 میں 25th constitutional amendment کے تحت ایکس فارٹا کو مرج کیا گیا خیبر پختنکواہ کے ساتھ تو اس طرح ایٹ ٹو ٹین ملین کی جو ایکس فارٹا کی population تھی وہ بھی خیبر پختنکواہ کے ساتھ شامل ہو گئی اب خیبر پختنکواہ کی جو population ہے وہ ملکی total population کا 17.3% بنتی ہے جبکہ خیبر پختنکواہ ابھی تک 14.62% ڈیویزیبل پول میں سے ریسیو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر سال ہمیں تقریباً تین پرسنٹ کے لازز ہو رہی ہے ان لازز کو ہم نے calculate کیا ہے financial year wise ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں financial year 201718 میں اب بی آر کی جو ٹوٹل ریسیٹ تھی وہ 404013 ارب روپے تھے ٹھیک ہے اس میں سے اگر ون پرسنٹ operational cost نکالے تو پھر یہ ہمارے پاس نیٹ ریسیٹ جو آ جاتے ہے وہ تری تاؤزن نائن ہنڈرڈ ان سیونٹی تری بیلین ہے ٹھیک ہے خیبر پختنکواہ کیلئے ون پرسنٹ رکھا گیا تھا ملٹنسی کی وجہ سے تو اس کا اگر ون پرسنٹ پھر ہم نکالے تو پھر یہ ہمارے پاس جو نیٹ ریسیٹ بچ جاتے ہیں وہ تری تاؤزن نائن ہنڈرڈ ان ترٹی تری بیلین آ جاتے ہیں پروینسز کا جو شیئر تھا ڈیویزیبل پول میں سے وہ 57.5 پرسنٹ تھا تو اس فگر کا اگر ہم 57.5 پرسنٹ نکالتے ہیں تو جو پروینسز کا جو شیئر بنتا ہے وہ ٹو تاؤزن ٹو ہنڈرڈ ان سکسٹی ٹو بیلین بنتا ہے کی کہ اب ٹو تاؤزن سیونٹین کے سینسز کے مطابق خیبر پختنخواہ کی جو پاپولیشن بنتی ہے ملکی ٹوٹل عبادی کا وہ فورٹین پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ ہے تو اگر اس کا فورٹین پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ ہم نکالتے ہیں تو وہ تری ہنڈرڈ ان ترٹی ون بیلین روپیز بنتے ہیں جو خیبر پختنخواہ کو رسی ہوئے جبکہ اگر ایکس فارٹا کو مرچ کرنے کے بعد ہم پاپولیشن کو کالکولیٹ کرتے ہیں تو پھر خیبر پختنخواہ کی جو پاپولیشن ہے وہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا سیونٹین پوائنٹ ترٹین پرسنٹ بنتا ہے تو اگر اس کا ہم سیونٹین پوائنٹ ترٹین پرسنٹ اس فگر کا نکالے تو مطلب ہمیں جو ملنے چاہیے پیسے وہ تری ہنڈرڈ ان ایٹی سیون بیلین بنتے ہیں جبکہ ہمیں ریسیو ہوئے تری ہنڈرڈ ان ترٹی ون بیلین ایٹ در ریٹ آف فورٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ سکس ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے تو ہم ہمیں کتنے لوزز ہوئے اس فائننشل میں ففٹی سکس بیلین اسی طرح تمام فائننشل یئر کی ہم نے کالکولیشن کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جو لوزز ہمیں دوزار سترہ اٹارہ کے فائننشل یئر سے لے کر دوزار اکیس بائیس کے فائننشل اور جو ہر سال ہمیں بیلین میں لوزز ہو رہی ہیں ان لوزز کو ایوائٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ آئی ہاپ یو ہے